کیا مسلمانوں کو اس ملک کے مسلمانوں کو یا اس ملک کے غیر مسلموں کو اس پر اعتراض ہے کہ باہر سے آنے والے ہندو کو یہاں شہریت دی جا رہی ہے باہر سے آنے والے جین کو یہاں شہریت دی جا رہی ہے باہر سے آنے والے سیکھ کو شہریت دی جا رہی ہے باہر سے آنے والے عیسائی کو دی جا رہی ہے باہر سے آنے والے بودھ کو دی جا رہی ہے اس پر کیا شہریوں کو اعتراض ہے آپ سمجھیں یہ بات نہیں اس پر اعتراض اصل میں نہیں میں نے جیسے کہا کچھ لوگوں کو تھے لیکن جو اکثریت کا معاملہ وہ اس پر نہیں بول رہے ہیں کہ باہر سے لوگوں کو لاکھیں یہاں کیوں بسایا جا رہا ہے اس پر اعتراض آسام کے لوگوں کو تھا آسام کے جو لوگ ہیں ان کو تھا ان کو اعتراض کیوں تھا ان کو اعتراض کی وجہ یہ تھی کہ بنگلہ دش سے بہت سارے لوگ جس میں مسلمان بھی ہیں اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں غیر مسلم بھی ہیں بہت سارے وہ جو ہے ہجرت کر کے آگئے آسام کے اور دوسرے علاقوں میں پہلے سے بسے ہوئے ہیں بہت پہلے سے بسے ہوئے ہیں آسامی لوگوں کا یہ ماننا ہے اور اس پر اس سے پہلے کئی ایک مرتبہ ہنگامہ ہو چکا ہے فساد ہو چکے ہیں کافی نقصان ہو چکا ہے ان کا اعتراض یہ تھا کہ ہماری آسامی تہذیب اور ہماری آسامی کلچر اور ہمارے اپنے لوگوں کے لیے یہاں جو موجود وسائل ہیں وہ ان کے لیے ہی ناکافی ہیں اس لیے حکومت اگر کسی کو شہریت دینا چاہتی ہے تو آسام میں نہ رکھیں ملک کے کسی دوسرے علاقے میں رکھیں گویا ان کو بھی اس پر اعتراض نہیں کہ آپ ان کو اور ان کو اور ان کو شہریت کیوں دے رہے ہیں اس پر آسامیوں کو بھی اعتراض نہیں آسامیوں کا معاملہ یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں ان کو اگر شہریت دیں گے ہمارا کلچر متاثر ہوگا ہمارے اپنے لوگوں کے لیے جو وسائل ہیں وہ کافی نہیں یہ ان کا اپنا مسئلہ اگر آسام میں نہ بسا کر کسی اور جگہ پہ دینے کی بات کریں ان کو بھی ابتدان کوئی اعتراض نہیں سوال یہ ہے کہ جب وہاں سے آنے والے لوگوں کو یہاں بسا رہے ہیں تو اس پر بہت سارے لوگوں کو اعتراض نہیں اور آسام کے لوگوں کو بھی اس پر اعتراض نہیں تو مسئلہ اٹھا کس بات پر یہی اصل میں سمجھنی کی بات ہے آپ ایک بات نوٹ کریں حکومت بار بار کہہ رہی ہے حکومت کے نمائندے بار بار کہہ رہے ہیں یہ قانون تو باہر سے آنے والوں کے لیے ہے آپ ہندوستانی مسلمان کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے وہ قانون تو دوسرے باہر سے آنے والوں کے لیے نہ قانون ہے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں میرے بھائیوں اصل میں یہاں تک کی تصویر حکومت آپ کو یہی دکھا رہی ہے یہی بتلانا چاہ رہی ہے لیکن جو اصل اعتراض اٹھا ہے وہ کس بنیاد پر اٹھا ہے اس میں حکومت نے یہ بات جب ذکر کی تو پانچ صرف مذہب کے لوگوں کا نام لیا جبکہ مسلمان کا نام اس میں شامل نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان پاکستان سے افغانستان سے بنگلہ دیش سے نہیں آتا ہے چلی ہندوستان کے تعلقات پاکستان سے بہت خراب ہیں وہ تو اب ہم سب جانتے ہی ہیں لیکن افغانستان کا مسلمان بھی تو آ سکتا ہے ستایا ہوا بنگلہ دیش کا مسلمان بھی تو ستایا ہوا آ سکتا ہے اس مسلمان کو شامل نہیں کیا گیا یہ سب سے پہلی بات تھی اب اس بل کا ایک سیدھا پہلو ہے اور اس کا دوسرا رخ ہے سیدھا رخ کیا ہے سیدھا رخ یہ ہے کہ ملک ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے ڈیموکریسی پہ چلنے والا ہے اور جمہوری ملک کے اندر ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر مذہب کی بنیاد پر کسی کو شہریت دینے نہ دینے کا قانون بنانا غیر قانونی غیر دستوری ہے آپ تیہے کر رہے ہیں کہ مذہب دیکھ کر ہم تیہے کریں گے ہندو ہے جین ہے بودھ ہے سیخ ہے عیسائی ہے اس کو دیکھ کر ہم تیہے کریں گے کہا مذہب کی بنیاد پر تیہے کرنا دستور کے خلاف اور اس سے آگے بڑی بات ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ہی آپ یہ بھی تیہے کر رہے ہیں کہ ایک مذہب کے لوگوں کو آپ نہیں دیں گے اگر وہ آنے والے لوگ کسی ایک مذہب سے اسلام سے تعلق رکھنے والے ہوں تو ان کو نہیں دیں گے تو یہ دوسری بڑی غلطی ہے آپ سمجھیں اس بات کو بنیادی مسئلہ سب سے پہلے یہاں اٹھتا ہے کہ اگر یہ ملک دستور کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو مذہب کی بنیاد پر کسی کو شہریت دینے کا کی گنجائش دستور میں نکلتی نہیں اور حکومت کا فیصلہ بنیادی طور پر دستور کے خلاف مذہب دیکھ کر آپ کسی کو شہریت نہیں دے سکتے ایک غلطی یہ ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ مذہب ہی کی بنیاد پر ایک آدمی کو نہیں دیا جائے گا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ نے جب اس سے پوچھا گیا بار بار کہ مسلمان کو کیوں آپ نے شامل نہیں کیا تو اس نے کہا انہوں نے بیان یہ دیا ہے کہ چونکہ یہ تینوں ملک مسلمان ملک ہیں تینوں کے تینوں مسلم ملک ہیں اس لیے مذہب کی بنیاد پر یہاں ستائے جانے کا امکان نہیں ہے اس لیے ہم نے ان کا نام اس میں نہیں رکھا ہے آپ یہ بات جان لیں کہ قانون جب بنتا ہے تو قانون میں اس قسم کی جو باتیں ہیں ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی کیوں نہیں نکلتی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں گنجائش اس لیے نہیں نکلتی کہ آپ کا قانون قانون عام ہونا چاہیے اب آپ نے عیسائیوں کے لیے قانون بنا لیا کیا عیسائی ستائے جا رہے ہیں ملک چھوڑ کر آ رہے ہیں آپ کے پاس کیا عیسائی ستائے جا رہے ہیں ملک چھوڑ کر آپ کے پاس آ رہے ہیں الٹا تو یہاں عیسائی ستائے جا رہے تھے یہاں سے ان کو بھگانے کی بات کی جا رہی تھی لیکن آپ نے عیسائیوں کو شامل کیا انہوں نے کہا ان تین ممالک کے مسلمان اگر ستائے بھی گئے تو پھر ان مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے پچاس سے زیادہ مسلم ملک ہیں کوئی تو ہو دے دے گا پناہ سوال یہ ہے کہ عیسائیوں کو پناہ دینے کے لیے اس سے زیادہ ملک ہیں دنیا کے اندر عیسائیوں کو جب آپ نے شامل کیا تو مسلمان کو کیوں نکال باہر کیا کیوں مسلمان کو نکال باہر کیا مذہب کی بنیاد پر نکال باہر کرنا یہ جو ہے غیر دستوری ہے